اسلام علیکم پیاری بہن و آج میں آپ کے اپنے چینل اصاب زندہ باد میں آپ کو گلے کا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی اس سے پہلے آپ نے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے جی تو پیاری بہنیں ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے ہم ٹائم بلکل بھی زائے نہیں کریں گے ٹائم زائے کیے بغیر ہم آپ کو گلے بنانے کا طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے گلے کا ماپ لے لینا ہے آپ نے چار انچ گلے کا ماپ رکھنا ہے چوڑائی گلے کی آپ نے تین انچ لنبائی رکھنی ہے گلے کی آپ نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے اب آپ نے دو انچ دو دو انچ پہ آپ نے نشان لگاتے جانا ہے رونڈ شیپ میں اب دو دو انچ کے فاصلے پہ رونڈ شیپ میں نشان لگاتے جائیں گے جہاں پہ ہم نے لیس لگانی ہے پیاری بہنوں ٹائم بہت کام ہوتا ہے آپ نے کپڑے کو پر جے پی بھی لگانی ہے تاکہ آپ کا گلہ اچھی طرح پر ریس ہو جائے اب آپ نے اس کو پر نشان لگانے جہاں پہ ہم لیس لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارا کپڑے ڈبل ہو چکے ہیں ہم جے پی بھی لگا چکے ہیں اور کپڑے بھی ساتھ ہے تو ہمیں باہر کی طرف سے نشان اس طرح سے لگانے ہیں تاکہ ہمیں لیس لگانے میں آسانی ہو پھر آپ نے کوئی سے بھی اچھے سے ڈیزائن کی شٹل لیس لینی ہے اس کو آپ نے سلائی کرنا ہے اس لیس کے کورنر پر آپ نے سلائی لگانی ہے پھر آپ اس طرح کی لیس سے اور بھی بہت سارے خوبصورت ڈیزائن بنا سکتی ہیں اپنے کپڑوں کو بہت خوبصورت بنا سکتی ہیں بہت اچھا گھر پر ڈیزائن کر سکتی ہیں آپ نے جو ہم نے رشان لگائے تھے اس پہ لیس لگاتے جانا ہے ون بائی ون آپ نے بالکل لیس کے کورنر پر سلائی لگانی ہے اب آپ نے یہ چار پٹیا لیس کی لگا لی ہے ہم نے ہماری لیس کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سائڈوں پر سلائی لگا رہے ہیں تاکہ ہماری لیس جو اچھی طرح جم کے آئے اٹھی ہوئی لیس نہ ہو ہماری اس طرح سے آپ کی لیس نیٹ ہو جائے گی اب ہماری جو سلائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم اگلا سٹیپ کرتے ہیں آپ نے چیپی کی کچھ ٹکڑے لینے ہیں آپ نے چار چار انچ ان کا چار انچ چوڑائی پانچ انچ لبائی رکھنی ہے آپ نے پتی کے نشان کی بھی لبائی رکھنی ہے ہم نے اس طرح سے پتی بنا لینی ہے پتی کو کٹ کر لینا ہے اب ہم نے اس کی سائڈیں بنا لی ہیں اس طرح سے آپ دوسری پتی کا بھی نہ پہلے والی پتی سے لے لیں تاکہ آپ کی جو پتی ہیں وہ بلکل برابر ہو چھوٹی بڑی کوئی بھی نہ ہو ان کا بھی آپ نے فریم سبنا لینے ہیں یہ ہماری پتیاں تیار ہو گئی ہیں اب آپ نے اس کو کپڑے کے ساتھ چپکا لینے ہیں اس طریقے کے ساتھ اپنے کٹ کر لینے ہیں اپنے سائڈوں کی سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے آپ نے سلائی لگانی ہے ایکسٹرا کپڑا آپ نے کٹ لینے ہیں ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ آپ نے لازمی کٹنا ہے ورنہ آپ کی نیوٹنس نہیں آئے گی اب ہم نے تین پتیاں تیار کر لی ہیں اب ہم اگلا سٹیپ کریں گے ہم نے یہاں پہ سنٹر میں بلکل نشان لگا لینے ہیں اس پتی کے ہم نے سیلی سائڈ پہ پتی رکھنی ہے اس پتی کے اندر والی سائڈ سے آپ نے سلائی لگانی ہے آپ نے چیپی کے اوپر سلائی بلکل بھی نہیں لگانی ہے کپڑے کے اوپر سلائی لگانی ہے بیچ کا کپڑا آپ نے کٹنا ہے اب آپ نے دوسری پتی لگانی ہے یہ بھی سیم اسی طریقے سے لگے گی اس کی بھی سلائی اندر ہی لگانی ہے چیپی کے اوپر بلکل بھی سلائی آپ کی نہیں آنی چاہیے ورنہ آپ کی نیو ٹیس نہیں آئے گی اب ہم تیسری پتی لگائیں گے پیاری بہنوں میں سارا کام آپ کے سامنے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ ہم ڈیزائن کیسے تیار کرتے ہیں آپ نے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے تاکہ فولڈنگ میں آپ کو آسانی ہو باریک باریک آپ نے کٹ لگانے ہے بلکل باریک سے آپ نے اندر کی طرف ان پتیوں کو فولڈ کرنا ہے بہت نیٹ بہت سوفٹ آپ کی پتیاں بن گئی ہیں اب آپ نے ایک پائپنگ والا کپڑا لینے گلے کی پائپنگ لگائیں گے پتیوں کے کانر بھی آپ نے سلائی کرنے ہیں اب آپ نے اس کو باہر کی طرف موڑ کے اس کے اوپر دوبارہ سلائی لگانی ہے جو ہم نے پائپنگ بنائی تھی پائپنگ والا کپڑا آپ نے ہمیشہ سٹیچنگ والا ہی لینا ہے سیدھا بلکل بھی نہیں لینا ورنہ آپ کی پائپنگ جو ہے وہ نیٹ نہیں آئے گی امید ہے میری بہنوں کو ہمارا جگلے کا ڈیزائن بہت پسند آئے گا سمید ہے شک lead شکل